ہیلو فرینڈز میرا نام ہے علیہ سنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دو سپیر اکیڈمی تو فرینڈز آج میں اس ویڈیو میں دا لینڈ ماسٹ ڈسٹریبیشن کو دیکھیں گے کہ آردھ کی جو لینڈ ماسٹ ڈسٹریبیشن کو کس طرح کیے گئی ہے اس میں کون کونسے کونٹینٹس ہے اور کس طرح پرسنٹ کے ہونسے ایریا کونسا کونٹینٹ تو اس کا ہم آج جانیں گے تو آج دیکھتے ہیں فرینڈز اگر لینڈ ماسٹ ڈسٹریبیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس فرس پوائنٹ ہے ایک کونٹینٹ ایز ون آف دا آردھ سیون مینڈ ڈیویڈن آف لینڈ دا کونٹینٹس آر فرم دا لارجیسٹ تو سمالیسٹ ایشیا افریقہ نورت امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارکٹیکہ یورپ اینڈ آسٹریلیا دوستو پہلے پوائنٹ میں یہ بتاتے ہیں لینڈ ماسٹ ڈسٹریبیشن میں کہ ہمارے جو ارث ہرس میں ساتھ جو ہے نا مین آپ کے کونٹینٹس ہم نے ارث کی جو ہے نا لینڈ اس کو ساتھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ان کے نام کے کونٹینٹس جس کو ہم بڑے آزم بھی کہتے ہوتے ہیں دوستو جو کونٹینٹس ہیں وہ بڑے سے بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں دوستو مجھے پاس کونٹینٹس کون سے ایشیا ہے افریقہ نورت امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارکٹیکہ یورپ اور آسٹریلیا دوستو یہ سائز کی ساتھ سے دیا گیا سب سے پہلے ایشیا آتا ہے آپ کا پھر افریقہ پھر اس سے چھوٹا نورت امریکہ اس سے چھوٹا ساؤتھ امریکہ پھر انٹارکٹیکہ پھر یورپ اور اینڈ پر آپ کا کونس آتا ہے آسٹریلیا کونٹینٹ آتا ہے تو دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایک سو اٹھالیس ملین سکیر کلومیٹر یہ کور کرتا ہے پوری ورلڈ کارتھ کا کور ہوتا ہے اس کونٹینٹس کا ایریا اور اگر ہم اس کو مائلز میں دیکھیں تو یہ بنے گا ہمارے پاس سفٹی سیمن ملین سکیر مائلز آف دا لینڈ تو دوستو یہ ہمارے پاس اس کا ایریا آگیا نیکسٹ پوائنٹ میں دوستو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے دوستو ہماری جو ارتھ ہے اس کے اوپر بہت سے آپ کے پاس آئیلنڈ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی سمال پوشن میں ہیں میجر آپ کے پاس جو ہے وہ کونٹینٹس آتے ہیں اور آئیلنڈز کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے ٹھے دوستو مللہ آپ کے جو اوشن ہے مللہ ویلڈ ہے اس میں آپ کا سمندر آتا ہے سی آتا ہے تو وہ آپ کا جو ہے نا پوری ارتھ کا 3x4 حصہ 3x4 حصہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ 75% جو ہے نا آپ کا ارتھ وہ پانی ہے اس میں اور 25% لگ بگ آپ کا جو ہے وہ لینڈ ماس آجاتا ہے ٹھے دوستو تو آپ کا جو ہے 75% جو ہے اگر ہم چار حصے کریں ارتھ کے تو اس میں سے تین حصے جو ارتھ کی ہوں گے وہ پانی سے بھرے ہوں گے ٹھیک اور ایک حصہ جو ارتھ کا ہوگا پوری ارتھ کا زمین کا وہ کیا ہوگا لینڈ ماس ہوگا مطلب آپ سارے کونٹینٹس کو کمبائن بھی کر دیں اس کا ڈبل بھی کر دیں تو بھی وہ اس کے برابر نہیں ہوگا کیونکہ اوشن کا ہم نے بتا ہے کہ وہ سیمٹی فائی پرسنٹ تین حصہ جو ہے آت کے وہ صرف پانی ہے نیکس پوائنٹ دوستہ کر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا دوستہ اگر ہم کونٹینٹس کی بات کریں تو آپ کا میکسیمم جو آپ کا کونٹینٹس ہے جو میکسیم آپ کا لینڈ ماس ہے وہ آپ کے نورتھ ہمی سفیر میں آتے ہیں دوستہ اگر ہمارے آس پاس ارتھ ہے تو نورتھ ہے ساؤتھ ہے ایست ہے ویسٹ ہے تو دوستہ اگر آپ کا موسیلی جو ایریا آتے ہیں لینڈ ماسیز آتے ہیں 였습니다 تو ہمارے پاس آپ کا موسیلی جو موسیلی جو موسیلی جو مرےsinging میری جو آتے ہیں تو دوستہ یہ memangoo آپ کا تlive پاساسen pioneers موسیلی جو اسیا اُسیا یالوا کلر اُس سارتھ ایورپ افریقی افریقی نور تھا اور ری گو اور سب سے پہلے آپ کے پاس جو آئے گا وہ ایشیا آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے بڑا پھر آپ کے پاس افریقہ آئے گا پھر نوتھ امریکہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پھر آپ کے پاس ساؤتھ امریکہ اورنج والا نظر آئے گا پھر آپ کے پاس سائز میں ہم دیکھیں تو آپ کے پاس انٹارکٹی کا آئے گا پھر آپ کے پاس جو وائٹ وائٹ کلر کا تھوڑا سا یہ ہے سکائی بھی نظر آ رہا ہے وہ آپ کا انٹارکٹی کا ہوگا اور اس کے بعد انٹ پہ آئے گا آسٹریلی جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے تو دوسروں یہاں سے آپ کھ سے آپ نوف امریکہ اور ساؤتھ امریکہ اس سے چھوٹا آپ 태 thinking آپ کے پاس ہوں امریکہ اور انٹرکٹی کا پہلے میں آتا ہے한� Wizard تو یہ سات سایز کے حوالے سے آسٹریلی آتا ہے کہ ہمارا جو لینڈ ماسیس ہیں ہمارا پاس جو کانٹیننٹس ہیں مرد ان کے کتنا پرسنٹیج ان کا ایریا کور کیا ہوا ہے تو ہم مجھے پتہ چلے گا 100% ہماری ورلڈ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ سارا جو ایریا ملا لیا تو وہ 100% بنتا ہے تو اب ہمارا پاس جو 7 کانٹیننٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ کتنا کتنا کانٹریبوشن ہے مرد ہمارا پاس ایشیہ تف سے بڑا کانٹیننٹ ہے تو اس کا کتنا میکسمم اندازہ لگا سکے کہ اس کا کتنا ایریا تو وہ ہم اس پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھیں گے دوست اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایشیا جو ہے وہ 30% جو ہے آپ کا آرث کور کرتا ہے ملہب آپ اگر آرث کی بات کریں لینڈ ماس کی بات کریں تو لینڈ ماس میں آپ کے جو 30% ہوگا 30% جو آپ کا ایریا آئے گا وہ کونس ہوگا صرف اور صرف ایشیا کور کرے گا سو میں سے آفریقا کوئر کرنے کا شکریہ ٹریکڑھ آپ ایک بارش longue ارتسief چلے کا شکریہ کہنے آئے تو ایشیا پرسنٹ آئے گا پھر دوستو اور انٹرکیٹی کا شکریہ 8.9% کور کرتا ہے آپ کا ایریا پھر آپ کے پاس آتا ہے یورپ 6.7% کور کرتا ہے اور اینڈ کے آپ کا آسٹریلیا آتا ہے جو 5.2% کور کرتا ہے دوستو یہ سارے ملائیں اگر ایشیا آفریقہ نورت امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارکٹیکہ یورپ اور آسٹریلیا کو تو یہ سارا آپ کا 100% بنے گا ایریا جو آر لینڈ ماس بنے گا جو آپ کا کونٹینٹس کا ایریا بنے گا دوستو یہ تا ہمارے پاس percentage of land mass ہم نے اس کو دیکھا اور پھر ہم نے لینڈ ماس دسٹریبیشن کو دیکھا کتنی ہماری جو ہے لینڈ وہ دسٹریبیوٹ ہوئی ہے اس کی کتنی پرسنٹریج کتنا ہماری جو آر تھوز کے کونٹینٹس ہیں یہ ہم نے basic جانی امید آپ کو یہ سمجھ آگیا اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی